سیر گوگل کرے گوگل پر آپ کو ہر تفصیل مل جائے گی اب تو عرب ممالک یہ ساری حقیقت ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم کون سے صدی میں بیٹھے میں ہیں گوگل کون سا مسلمان کا ہے وہ بھی انگریز کا ہے کیوں استعمال کرتے ہیں پھر تو اس کو استعمال ہم اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں کاروباری پیکج کے لیے استعمال کرتے ہیں جب کام کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہمیں یقین ہوتا جب تک ہم پر اپنے آپ کوئی کام نہیں کرتے تب تک یقین ہوتا ہے فرمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے خود کیسے چیزیں سستی کریں گے اپنے لیے اپنے طور پر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نا یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے فلسطین کے نام پہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ فلسطین کے نام پہ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دے رہی تو یہ ہمیں سہولت کیا دے گی آپ نے بولا کہ وہ اپنے طور پر کریں آپ کو کل کو ویزا ملے پاکستان چھوڑ جائیں گے میں تو میں کہنا پانچ منٹ نہیں لگا ہوں گا میں جو پاکستان کا حال ہے یہاں پہ مجھے کوئی بندہ بتا دے امانداری سے امانداری سے کوئی رزق حلال کما کے اپنا گزارہ کر لے کوئی بھی کوئی بھی پاکستان پاکستان یہ ہے بالکل ہے آپ نے دیکھا کہ اب تو وہ لوگ بھی پھل کا سوچ نہیں سکتے جو اچھا کماتے ہیں وہ فیسے دیں وہ فیسے دیں وہ بجلی کے بل دیں وہ گیس کے بل دیں وہ پیٹرول کا خرچہ کریں یا کہ وہ اپنا کھانے بینے کا میار جو ہے وہ بہتر رکھ سکیں اب تو وہ لوگ جو میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس ہیں وہ بھی بس اپنا برم رکھے ہوئے ہیں وہ صرف اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں جو جو اسائشی ہیں جو خواہشی ہیں ان کو مارد نمسکار دوستو میں ناوان الدھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسن برو ایک پاکستانی ویک تھی ہے جس کا کہنا ہے کہ گوگل جو ہے وہ کافر ہے میں اس میں جو انفرمیشن دکھا جاتی اس کو اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہوں جب تک کہ میں کر نہیں لیتا ہوں وہ کام اب اتنے جاہل لوگ پاکستان کے اندر ملیں گے پہلے ہم لوگ ان کے باتیں سنتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو بات کی گئی ہیں اس کے بارے میں ان تو میرے پاس ہے کیوں یقین رکھتی ہے نہیں ایسی بات نہیں اب آپس میں بیعت سے فائدہ کوئی نہیں ہے سر جو سچ بات ہے اس کو تسلیم کریں سچ بات مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہے اس کو مانے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پھر پاکستان میں دیکھیں یہ ہم لوگوں کی ناچاکی ہے ہم سارے متفق ہو کر ایک آواز ہو کر عوام نکلے میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں ہم پر یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ مجھے یہ بتا ہے آپ کو بتا کتنی سہولتیں ملیاں یہ بتا ہے آپ خوش ہے دیکھیں جہاں تک سہولت کا تعلق ہے نا ہمیں جو مذہبی سہولت ہے نا وہ مکمل طور پر ہے کوئی ایک ان کی سٹیٹمنٹ بتا دے کوئی ایک ان کے پالیسی بتا دے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بنائی ہو نہیں وہ تو نہیں ہے وہ تو ظاہر کریں گے تو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ جو ان کا دکھانے کا کچھ آتھی کے دان دکھانے کے اور ہے کھانے کے اور ہے آپ مسلمانوں کو ہندو سے کمپیر نہ کریں آپ اپنے ان مسلمانوں کو دیکھیں یہ تو ہندو سے بڑھ کے یہ اسرائیل سے بڑھ کے چلے گئے ہوئے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں کرنے دے رہے ہیں اسرائیل کے نام پہ آپ نے بولے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دنیا بھر میں کسی اور مسلم کنٹری کو نظر نہیں آ رہا ہے ایسی وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے جس کے تعلقات ان سے اچھے نہ ہو وہ انہوں نے ہر جگہ پہ وہاں پہ اتنی بڑی ریاست ہے وہاں پہ ہر مسلمانوں کے سعودیہ کے بھی سٹیکس ہے ٹھیک ہے دوسرے میں وہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں تو کبھی نہیں جائیں گے وہ وہ اتنے نہیں اگریسے ہیں اس معاملے میں وہ اپنے اپنے بزنس دیکھیں ان کا تیل بھک رہا ہے کاؤں لے رہا ہے ان کی تیل کی انڈسٹری ہے وہ چاہ رہی ہے ان کی کیوں اپنا بزنس خراب کرے لیکن جہاں فائلنس دیکھیں انویسٹرز ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں وہاں پر کبھی قدم نہیں لگتا جہاں پر ٹیررزم ہوں نہیں ٹیررزم تو نہیں ہے وہ لیکن ٹیررزم کس کے لیے ہے وہ غریب عوام کے لیے جو وہاں پہ دیکھیں جو آپ کے مشہور فلم سٹار ہیں ان کو بھی پچھے کچھ عرصہ میں تنگ کیا ہے ان کو تنگ کیا ہے سلمان خان ہو گیا اشارو خان ہو گیا جو دوسری ہے ان سٹیٹمنٹ سننے وہ کبھی اپنی کنٹری کو چھونا چاہتا ہے کیونکہ ان کو اتنی پیسلٹیز مل رہی ہیں یو سی سی وہاں مسلمانوں کے لیے لگایا گیا وہاں پر تین سو یونٹ ان کو فری ملتے ہیں ہر چیز ان کو فری ملتی ہے تعلیمی رائٹس ان کو ہیں انفلیشن وہاں پر ہے نہیں شاہ روخ خان ہو گیا سلمان ان کو تین سو یونٹ کی ضرورت نہیں ہے عام مسلمانوں کی میں بات کر رہی اگر یہ سہولتیں ہیں پاکستان دے رہے تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں اور ملک دے ہیں وہاں سہولتیں نہیں مل رہی ہیں سہولتیں نہیں ہیں وہاں پر ازادی نہیں ہیں ان کو مذہبی انام کی ازادی نہیں ہیں وہاں پر امام کعبہ نے آ کر وہاں پر مسجد کی اناؤگریشن کرنی ہے جس میں دنیا کا ماشاءاللہ سب سے بڑا قرآن شریف رکھا جانا ہے یہ مذہبی ازادی نہیں ہے مذہبی ازادی ان لوگوں کے لیے نچلی ذات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے دیکھیں جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے گاؤں میں دس گرانے اگر مسلمانوں کے ہیں تو پانچ سو ہندووں کے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ دیکھیں آپ منڈی میں جائیں کسی بازار میں جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے مزدور طبقے سے پوچھیں ان کے لیے تو دو وقت کی روٹی کمانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا وہ تو شام کو اپنے بچوں کو جا کے وہ سہولیات نہیں دے پاتے جن کے وہ خواب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ڈیمانٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی آپ پیکج کی بات کر رہی ہیں ہر حکومت آتی ہے وہ پیکج دیتی ہے ریلیف پیکج دیا جاتا ہے رمضان کے اندر ابھی میں کہتا ہوں ہر حکومت دیتی ہے لیکن یہ کس لیے دیتی ہے اس کے پیچھے بھی حکومتوں کا اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنے فائدے ہوتے ہیں جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے آتے ہی جو وہ رمضان پیکج دیا ہے تو اس میں اپنے باپ کی تشویر لگا کے تو وہ تشہیر نہیں کر رہی جس کے گھر جائے گا اس کو نظر آئے گا کہ نواز شریف یہ ہے اور یہ بھی پھر اس کے ذہن میں یہ خیال تو ضرور آئے گا وہ سوچے گا ضرور میں نے ووڈ تو عمران خان کو دیا تھا نکلا نواز شریف اور اب رمضان میں جب میں آٹا کھا رہا ہوں تو اس میں بھی نواز شریف ہوں گی ہے آپ کی شادی ہوئی بچے بھی نہیں ہوں گے یقیناً آپ یہ سوچیں کہ اب تو وہ لوگ بھی پھل کا سوچ نہیں سکتے جو اچھا کماتے ہیں وہ فیسے دیں وہ فیسے دیں وہ بجلی کے بل دیں وہ گیس کے بل دیں وہ پیٹرول کا خرچہ کریں آہ یا کہ وہ اپنا کھانے بینے کا میار جو ہے وہ بہتر رکھ سکیں اب تو وہ لوگ جو میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس ہیں وہ بھی بس اپنا برم رکھے ہوئے ہیں وہ آہ صرف اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں جو اسائشی ہیں جو خواہشی ہیں ان کو مار دیا گیا ہے کیا وجہ ہے اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو رائٹس کیوں نہیں مل رہے ہیں ہندوستان کی بات کہتے ہیں وہاں انہوں نے چیزیں بھی سستی کر دیا ہیں مسلمانوں کو کوئی تنگی نہ ایک سپورٹ بھی بین کر دیا ہے اب ان کے بر میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کے علاوہ نا دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی بھی مذہبی تیوار آتا ہے نا تو وہاں پر ریلیف دے دیا جاتا ہے چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے اور ہم ایسی قوم ہیں ایسی منافق قوم ہیں کہ ہم جب مذہبی تیوار آتا ہے نا تو ہم ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں ہم یہ شکنجہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا کب عید آئے گی کب کوئی ایسا تیوار آئے گا مذہبی کہ ہم لوگوں کو بلیک میل کریں گے چیزیں سٹراؤک کر کے رکھیں گے دوستو اس پوری ویڈیو کے اندر سب سے بڑی چوکانے والے بات یہ تھے کہ سلمان خان ساروک خان اگر کوئی دوسرے دیش جانا چاہیں گے وہاں کی ناغرکتہ لینا چاہیں گے تو ان کو دیش جو ہے ناغرکتہ نہیں دے گا اگر ایک بار ساروک خان شریف کہہ دے تو پھر آدھا پاکستان ان کو لینے کے لیے باورڈر کے اوپر آ جائے گا مطلب اس طریقے کے جاہل لوگ ہیں دنیا کا تیسرا سب سے رچیسٹ جو ایکٹر ہے وہ ساروک خان ہے دنیا کے اندر کون ایسا دیش ہے جو نہیں چاہے گا کہ ساروک خان ہمارے یہاں پر آ جائے لیکن یہ گدھے لوگ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں جاہل ہیں وہ بھات کی خلاب ان کے دماغ کے اندر نفرت اتنی ڈالی گئی ہے کہ کچھ بھی اولٹا سیدھا بگتے رہتے ہیں پتھان کو لے کر تھوڑا بوال ہوا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے پتھان کو سپورٹ بھی کیا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے دیش کے اندر ہوتی ہیں کبھی کسی چیز کے اوپر کوئی بول دیتا ہے کسی کو پسند آتا ہے کسی کو نہیں آتا یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں کئی سارے ایکٹر ہیں یا ایکٹریس ہیں جن کو دیکھنے کے بعد میں جو پاکستان کے کٹرپن تھی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھیجھا ٹی بی نہیں دیکھنا چاہیے ان ایکٹروں کو کام نہیں کرنا چاہیے یہ سب گلت گلت جو ڈریسز ہیں پہنتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر بات کی جاتی ہے ایک بلوچ نام کے ایکٹر تھی اس کو تو اس کے بھائی نے گولی مار دی تھی تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں ان کو لے کر جو ہے آپ بہت بڑے مسیحہ بننے کوشت مند کریے ویسے پاکستان کے لوگ جب بھارت کی بات آتی تو مسیحہ بن جاتے ہیں جیسے ہی پاکستان کے بارے ہم بات کی جاتی ہے تورن کٹورا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں گانا گانا چالو کر دیتے ہیں کہ بھائیہ ہمارے ہاں بہت مہنگ گئے ہیں ہم کھانے کے لئے ترس رہے ہیں اس طریقے کی بہت ساری باتیں کرنے لگتے ہیں اچھا یہاں پر جو سب سے کمیڈی والی بات یہ تھی کہ جو گوگل ہے وہ کافر ہے وہ کافروں کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو انفرمیشن دی جاتی ہیں گلت دی جاتی ہیں تو بھائیہ ایسا کرو آپ اپنا ایک جو ہے وہ حلال والا جو مسلمانوں کے لئے سہی ہو وہ آلائے گوگل بنا لو سرچنجن بنا لو اس کے بعد میں اسی کے اوپر کام کیا کرو اور ایک انٹرنیٹ بھی اپنی طرف سے بنا لینا اس کے علاوہ جو ابھی دوائیاں بنتی ہیں دل کو کھانے کے بعد تم بچ جاتے ہو وہ بھی کافروں کی بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ پریوک کرنا بند کر دو جس سے آپ کے بچے آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ مر جائیں کیونکہ آپ دوائیاں یوز نہیں کروگے وہ کافروں کی بنائی ہوئی ہیں تو پھر مرو گئی نا پوری دنیا کے اندر لوگ ایجوکیشن کے طرف جا رہے ہیں ڈیبلیمنٹ کے طرف جا رہے ہیں اچھی سوچ کی طرف جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو صرف بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کسیر کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے دیش کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں دنیا کہاں جاری اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پیچھے جاننے کے لئے ان کے ہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں آپ کا کہنا ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرورت آئیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جہینجے